جو نیٹ وک گراف سے ہیں جو کرمنل انویسٹیگیشن ہے اس میں یہ بہت زبردست طریقے سے یوز ہوتی ہے اسی طرح جو یہ پچھلے دنوں کے جو ابھی تک for the last two you know almost last two years جو ایک covid-19 کی یا pandemic کی جو situation ہے اس میں بھی بہت سارے countries نے اس application کو بڑا smartly use کیا application mean application of network graphs اس میں basically یہ ہے کہ جو ایک دیکھیں ایک تو example simple سے ہیں کہ ایک آپ کا route ہے جہاں سے آپ connected ہیں a سے b سے b سے c سے d but at the same time جو ایک human being ہے وہ کتنے لوگوں سے ملتا ہے یا اس سے بھی پہلا جو step ہے وہ ہم نے جیسے organization chart دیکھا اسی طرح ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ ایک family کا بھی پورا chart ہوتا ہے اب ایک family کے اندر ہمارے پاس data available ہوتا ہے with the help of census یا surveys یہ بھی باتیں ہم نے you know all these things we have discussed in different subject areas تو وہ کون کس سے link ہے اگر ایک گھر میں دس لوگ رہتے ہیں یا پانچ لوگ رہتے ہیں تو they are interconnected ٹھیک ہے وہ ایک network سے connected ہے اب وہ network ہے وہ ان کا family tree ہے اسی طرح جو لوگ ایک school میں بچے پڑتے ہیں ان کا ایک اپنا network ہے وہ ایک school کا ایک network ہے جس کے through وہ بچے ایک دوسرے سے connected ہیں تو اس میں پھر ہوتا گیا تھا کہ اگر ایک جگہ پہ ایک case report ہو ہے تو then the help of the data it was very easy for the administration وہ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ جو patient ہے یہ اس کا گھر ہے یہ اس کا school ہے یا یہ اس کا office ہے اور کتنے لوگ ہیں جو جن کے ساتھ اس کی interaction ہے تو وہ it was easy for them کہ انہوں نے quarantine کرنا ہے تو وہ پھر یا اگر انہوں نے search کرنی ہے investigation کرنی ہے تو وہ لوگ جو اس patient کے ساتھ who tested positive for the disease وہ کتنے لوگ ہیں جو کہ جن کا test کرنا چاہیے جن سے یہ بندہ مل سکتا ہے یا مل چکا ہے تو اس طرح سے یہ پھر جو آپ کا network ہے وہ network graphs ہیں وہ آپ کو help کرتے ہیں اسی طرح جو آپ کا criminal investigation میں جو network کا data ہے جو آپ کا telecom کا data it plays a very very important role کہ اگر ایک suspect ہے فرض کریں مطلب definitely یہ جو agencies ہیں ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے investigation کا but ایک starting point کہ فرض کریں کہ ایک telephone call ہے جو کہ وہ tap کرتے ہیں and then they start their investigation and suppose یہاں پہ اگر آپ کا suspect ہے جس کی first جو call detect ہوئی پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اس نے اس کو call کی اس کی اس کو call آئی right وہ پھر اس کو دیکھتے ہیں اسی طرح وہ جو آگے بندہ ہے اگر اس کی وہ انہیں still they feel کہ ابھی تک وہ root cause تک یہاں جو basis ہے جو میں بھی supporter ہے کسی بھی activity کا اس تک پہنچنے کے لئے وہ پھر further اس کی اس تک پہنچتے پھر اس کے اور یہ آپ کو پتا ہے کہ telecom companies they have special arrangement with the government agencies government agencies اگر ان سے کوئی data مانگتی ہیں کسی خاص phone number کا یا کسی خاص person کا تو they have to provide it تو basically اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ this is this network of the criminal network بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں اور وہ جب ایک سے دوسرا اگر فرض کریں یہ جو end ہے یہاں پہ جا کے ان کی سرچ ہے وہ رک جاتی ہے اور یہاں پہ then they can find out اور پھر وہ جب investigation کرتے ہیں تو وہ پھر جتنے بھی لوگ اس پورے network میں involve ہوتے ہیں ان کو باری باری ان کو investigate کرتے ہیں search کرتے ہیں یا ان کو arrest کرتے ہیں لیکن اصل جو بات بتانے والی یہ network graphs اور یہ telecom فرض کریں یہ کسی ایک company کا کسی ایک service provider کے ہو سکتے ہیں دوسرے کے ہو سکتے ہیں تیسرے کے ہو سکتے ہیں international calls ہو سکتی ہیں یا آپ نے یقین news ویرہ میں سنتے ہوں گے کس طرح سے جو criminal networks ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے identify کیا جاتا اور پھر کس طرح سے ان کو break کیا جاتا ہے اسی طرح جو different crimes ہیں money laundering کا ایک بہت بڑا crime ہے اور پھر یہ فون کا ضروری نہیں ہے اس کے طرح بھی بہت زیادہ investigation ہوتی ہیں جس میں ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں sentiment analysis کچھ ایسے لوگ ہیں جو اگر خاص طرح کے words use کرتے ہیں اپنے جو کہیں پہ بھی جا کمنٹ کرتے ہیں وہ جو psychologist ہوتے ہیں انہوں نے کچھ model بنائے ہوتے ہیں جو وہ words کی base پہ وہ پھر اپنی black list ہے جو suspect ہے ان کو identify کرتے ہیں پھر آپ یہ بھی اندازہ ہوا کہ جب ایک suspect ہے اس کا network ہے اس کے friends ہیں اگر میں سے بھی جا کے کمنٹ دے دیتے ہیں اس طرح سے پھر آپ اس کا network بنتا ہے جس کو پھر آپ analyze کرتے ہیں پھر وہ suspect کو کس طرح سے ریچ کر سکتا یہ اتنا important ہے جو network graphs ہیں یہ آپ کے analysis میں اسی طرح یہ اور بھی کئی چیزوں میں لیکن یہ جو دو case میں نے آپ node ہے یہ اس کا child node ہے یہ اس کے child node ہے اور اگر آپ اس کے آگے ایک اور node لگا دیں تو یہ can be the leaf node پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جو ہم نے organization hierarchy کی بات کی تھی وہ map بن جاتا ہے وہ بھی ایسی کہ آپ اس میں دیکھیں جو node ون اور two ہیں یہ آپ اس میں لنک ہے لیکن two اور three آپ اس میں لنک نہیں ہے one اور four لنک ہے one اور five لنک نہیں ہے یہ basically different relationship ہیں جو آپ جو network graph ہے اس سے آپ اس کو find out کر دیں جو network diagram ہیں یہ آپ کی جو عام زندگی اگر ہم telecom network کی بات کریں internet کے network کی بات کریں یہ جو ہمارے گھروں پہ جو network ہوتے ہیں even جو آپ کی electricity کی single line diagram there also a good example of network diagram تو اس کی بیشمار examples ہیں but as a data scientist آپ کے لیے جو زیادہ useful ہوں گی ہیں جو آپ سمجھیں کہ جو job میں زیادہ useful ہو سکتے ہیں graphs ہیں آپ network graphs they're more useful اب یہ ایک اور example ہے آپ کی اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں کچھ coding بھی ساتھ میں نے جو نا وہ introduce کروا ہے کہ آپ اس code کو دیکھیں کہ یہ آپ کا hi charts کی جو ایک code ہے network graph ہے یہ دیکھیں اب اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چل رہے کہ hi charts کی آپ نے library use کی ہے اور یہ جہاں پہ آپ نے network graph select کی ہے اور پھر آپ نے جو container ہے اس کے اندر آپ یہ لیکن یہ جو example دی بڑی زبر تھا کہ جو languages ہے وہ کس طرح سے transfer ہوتی ہیں کس طرح سے وہ ایک country سے یا ایک society سے یا ایک culture سے دوسرے culture کے ساتھ یا دوسری society کے ساتھ ان کا network بنتا ہے اور کس طرح سے وہ use ہوتی ہیں اور یہ آپ کو شاید آپ کا جو رول ہے اس میں تو it may not be very much applicable لیکن just to develop your understanding network جو سے جو ایک جو آپ کا network node ہے دوسرے کو کس طرح سے influence کرتا ہے